موسیقی 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 اور گاڑیوں کو جرمانہ کیا جائے فصلوں کی باقیات کو آگ لگا کر تلف کرنے سے روکا جائے چیف سیکرٹی پنجاب نے کمیشن کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی اور تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایت دیں کہ کمیشن کے اکامات پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے شیخ زین العابدین لاہور نیوز آگے بڑھتے ہیں جو بات کرتے ہیں موٹرویز آتی کیس کے حوالے سے جس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کم و غصے میں ہیں ہر سوسائٹی کے جانب سے ہر طبقہ فکر کے جانب سے مسلسل اس واقعے کو کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے مضمت بھی کی جا رہی ہے اور مسلسل مطالبات پیش کیا جا رہے ہیں کہ نئے قوانین ہونے چاہیے قوانین پر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے اسی حوالے سے سیول سوسائٹی کے افراد زیادتی کیس کی متاثرہ خاتون سے اظہار جگتی کے لیے سڑکوں پر بھی نکل آئے لیبرٹی چاک میں مظاہرہ کیا جبکہ مظاہرین کا ملزمان کو سخت سے سخت سزائیں دینے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے بلال چواتری ریپورٹ میں دکھائیں گے ہر شعبہ زنگی کی جانب سے گجرپورا زیادتی کیس کے ملزموں کی گرفتاری کا مطالبہ لیبرٹی چاک میں سیول سوسائٹی کا مظاہرہ بینرز اور پلے کارڈ اٹھائے مظاہرین نے نارے بازی کی سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے واقعے کی شدید مظمت کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری اور سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا مظاہرین نے کہا کہ معاشرے میں ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے تعلیم و تربیت پر توجہ کے ساتھ سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے کیمرمن راجہ سلمان کے ساتھ بلال چودری لاہور نیوز ناظرین آپ نے دیکھا کہ سیول سوسائٹی کی جانب سے بھی مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے مطالبات سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ ان جو ریپسٹ ہیں یا پھر جتنے بھی جرائم میں ملوث افراد ہیں ان کے لیے سخت سزائیں ہونی چاہیے اور ان کو سزائیں ملنی بھی چاہیے پھر ہی ہمارا معاشرے میں کچھ سکون ہو سکتا ہے اور تمام جو شہری ہیں ان کو تحفظ کا احساس ہو سکتا ہے ناظرین آگے پھرتے آپ کو بتاتے ہیں موسمیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا پرابلم بن چکا ہے وزیراعظم کے معونے خصوصی بڑھائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان محالیاتی آلودگی کی روک تھام کے اقدامات میں پیش پیش ہے ملینٹری کے منصوبے پر عمل کر کے دکھایا اب پی ٹی آئے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم اور مہرین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی اس موقع پر محال دوست اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے وزیراعظم کے معونے خصوصی نے سٹالز کا معاینہ کیا تقریب سے کتاب میں ملک امین اسلم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو دنیا میں محالیاتی آلودگی پھیلانے والا ساتھا ملک قرار دیا گیا ہے جو سرہ ساتھ زیادتی ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے ملینٹری منصوبہ کے پی کے میں پورا کر کے دکھایا عملان خان کی سربراہی میں اب دس بلین پودے لگانے کا حدف پورا کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سی پیک میں بھی چین کے ساتھ مل کر ایک گرین منصوبہ بنا رہے ہیں ماضی کی حکومتیں سی پیک کے تحرم ناظرین یہاں پر وقت ہے ایک شارٹ بریک کا واپس آئیں گے تو مزید بہت سارے معاملات ہیں جن پر بات کریں گے پروگرم ایک بار پھر سے آپ کو کچھ آمدیت کہتے ہیں ناظرین کچھ بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے آج کے بھاوتاؤ کے حوالے سے کہ آج سبزیاں کس ریٹ پر مارکٹ میں دستیاب ہوں گی اور خاص طور پر کیا سرکار کے نرخ ناموں پر آج بھی عمل درامت ہوگا یا پھر روٹین پر ہی چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گے عبدالقادر مدنی نمائندہ لاہور نیوس ہمارے ساتھ موجود ہیں وہی بتائیں گے عبدالقادر بتائیے کونسی مارکٹ میں موجود ہیں کیا صورتحال ہے اس وقت میں گڑی شو بزار میں موجود ہوں جو کہ خاصا گنجان آباد بزار ہے اور میں اس وقت جو ہے وہ ایک سبزی فروش کی دکان کے سامنے کڑا ہوں اگر سبزیوں کے بھاو کی بات کی جائے تو یہ سرکار کے سرکاری نرخ نامے ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر جاری کیے جاتے ہیں اور یہ پندرہ روپے کی حساب سے جو ہے نرخ نامے بھی فروغ کیا جاتے ہیں لیکن اگر ان پر عمل درامت کی بات کی جائے تو یہ عمل درامت ان پر جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے سبزی فروش اور دکاندار جو ہیں وہ اس نرخ نامے کو خرید تو لیتے ہیں لیکن سبزیاں جو ہیں وہ من مانی قیمتوں پر ہی فروغ کی جاتی ہیں اگر آج سب نسالوں میں بات کی جائے پیاز کی تو پیاز آج 45 روپے فی کلو یہ کو Air Applause کی بات جاتے ہیں اس نرخ نامے میں مقرر کیا گیا ہے درجہ اول کا لیکن پیاز مارکیٹ میں فروغ کیا جاتی ہے وہ 60 روپے فی کلو تک ہے ٹامٹر کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ٹامٹر جو ہے وہ سرکاری نرخ ناموں میں 80 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے لیکن جو اوپن مارکیٹ میں ٹامٹر فروغ کیا جاتی ہے وہ 100 سے 120 روپے فی کلو تک فروغ کیا جاتی ہے لسن کی قیمت میں آج دو روپے کا اضافہ ہوا ہے دو سو بھیس روپے فی کلو سے قیمت بڑھا کر دو سو بائیس روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود شہریوں کو دو سو بائیس روپے میں لسن جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے تین سو دس روپے فی کلو تک جو ہے فروگ کیا جارہا ہے ادرک کی قیمت جو ہے وہ بلند ترین سطح پر بدستور جو ہے وہ قائم ہے اور پانچ سو ستر روپے فی کلو سرکاری نرک ناموں میں ادرک کی قیمت ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں اور سبزی فروگ جو ہے وہ سات سو روپے فی کلو تک ادرک فروگ کر رہے ہیں لیمو کی قیمت میں بھی آج جو ہے وہ پانچ روپے کا اضافہ ہوا ہے ایک سو دس روپے فی کلو قیمت مقرر کی گئی ہے لیکن لیمو جو ہے وہ ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ روپے فی کلو تک فروگ کیا جارہا ہے جی طرح اگر دیگر موسمی سبزیوں کی بات کی جائے تو آلو کی قیمت جو کہ شہریوں کو پہلے تیس سے پہنٹیس روپے فی کلو میں بہت سانی آلو دستیاب تھا اب آلو کی سرکاری قیمت ہی بہتر روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے آج دو روپے کا اضافہ ہوا ہے اور جو قیمت ہے وہ سرکاری بہتر روپے لیکن اوپن مارکیٹ میں درجہ اول کا آلو جو ہے وہ نفلے سے سو روپے فی کلو تک فروگ کیا جارہا ہے سورتحال تو وہی ہے جنکی توں ہے ذرا برابر بھی کچھ بہتری نہیں آئی ہمیں یہ بتائیے کہ انتظامیاں کیا کر رہی ہے کچھ کر بھی رہی ہے کہ بہتری لانی ہے یہ نرکنا میں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جاری کر دیتی ہے اور اس کے بعد ان پر عمل درامد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے قیمتیں شہریوں کو کن داموں جو ہے وہ سبزیاں فروگ کی جاتی ہیں وہ کسی قسم کا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے جو پرائس کنٹرول میجر سٹیٹ ہیں وہ شہر کے مختلف بزاروں میں اور مختلف جو ہے مارکیٹس میں چھاپے مارتے ہیں جرمانے کرتے ہیں لیکن جو صورتحال ہے وہ جنکی توں ہیں شہریوں کو سرکاری نرخ ناموں پر جو میاری سبزیاں ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں سرکاری نرخ ناموں پر اگر کوئی سبزی فروگ بھی کی جاتی ہے ناموں پر فروگ کرتے ہیں خبر میرے پاس یہ ہے کہ ریم مارکیٹ کی ارازی پر پائیو سٹار ہوتیل کی تعمیر ہوگی اس کا پلان تیار کیسے ہوگا کب بنے گا کس کی ذمہ داری ہوگی کون اس پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا کیونکہ سب سے بڑا پرابلم تو بجٹ کا ہوتا ہے کیا پرائیویٹ لوگ آئیں گے یا پھر گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس پر انویسٹمنٹ کر کے جو ہے وہ کسی دارے کی ذمہ داری لگائی جائے گی کہ یہاں پر فائیو سٹار ہوتیل بنا دیا جائے اسی حوالے سے جی تعمیر کا پلان تو تیار کر لیا گیا ہے اور تدائی طور پر ڈائی ارب روپے کی بجٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ریم مارکیٹ کی جگہ پر قائم 328 دکانوں کی جلد منتقلی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے یعنی کہ وہاں پر ریم مارکیٹ کی جو دکانے ہیں ان کو منتقل کر دیا جائے گا نسلی منڈی والا معاملہ بھی وہی کا وہی ہے ان کو منتقل نہیں کیا جوارا لیکن اب ایک اور معاملہ ہمارے سامنے آئے اس پر بات کریں گے جی ہمارے ساتھ موجود ہے ناجمال ساکیت صاحب ہے ڈائریکٹر کنسورویشن ہے وارڈ سٹی آتھارٹی سے آپ کا تعلق ہے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناجم صاحب ہمیں صاحب یہ بتائیے کہ یہ پلان تو بہت اچھا ہے کہ ریم مارکٹ میں پائل سٹار ہوتیل بنے گا ستا ہے کہ یہ ایک ایک دیٹیل سٹرین کر دوں یہ سوژیک ہے اپنے کے دو سال سے اس پر کام ہو رہا تھا اور اس میں فرنچ گورمنٹ اے ایف بی کی فانانسنگ بھی اس میں آجیدی بفر زون کریشن آراؤن لاہور پور اور اس کے تحت چونکہ یہ ریم مارکٹ جتی ہے یہ ساری 90% جو ہے وہ ساری کے ساری گورمنٹ لینڈ کے پر آباد ہوئی بھی ہے سو بھی یہاں پر ایک وزیٹر سنٹر یہاں پر میٹنگ دی ایریا یہاں پر گیلری اور ایکسس تو لاہور پورت رو اکبری گیٹ یہ تاکہ قائم کیا جائے اور جو اینڈ آف تا ایریا ہے جہاں پر دلی پاک کے ساتھ آتا ہے وہاں پر ہم لوگ اس میں ایک پرپوزل ہے کہ وہاں پر بوٹیک ہوتل جو ہے جو جس کی ہائٹ جو بیس بائیس پور سے زیادہ نہ ہو باقی وہ انڈرگرانڈ ہوگا اور کیونکہ جو بھی چیز ہو وہ اوور کم نہ کر رہی ہو لاہور پور کی جو میگنیفکنن ہے اس کی گرینڈور کو وہ کم نہ کر رہی ہو اور میٹیریلز بھی نجل صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ 328 دکانوں کا جب مواملہ آتا ہے تو ان سے ہزاروں خاندان جڑے میں ہیں کیا یہ رضا مند ہو جائیں گے وہاں سے شیفٹ ہونے کے لیے کوئی بات ہوئی ہے کوئی پلان تیع ہوا ہے کیونکہ اس تمام منصوبے کو دیکھنے میں بات کرنے میں تو بہت اچھا لگ رہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایمپلیمنٹیشن اتا ہی مشکل ہوگا اس پہ نہیں اس میں کافی کام ہوا ہے اس میں تاجران کے ساتھ ڈائلوگز بھی ہماری سوشل مابلیویشن ٹیم ہے نوشین نے کی ہے اور دیار اگریڈ آن کے از لانگ از کہ ان کو آلٹینیٹوی سپیس پروائیڈ کر دی جائے گی تو یہ برہم طریقے سے وہاں پر یہ شفت کر جائیں گے سو یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے جس پہ وی سی الے کی پوری تیم نے بہت محنت کی ہے اور اس کے پر آلٹینیٹلی ایفرٹس آف کمیشنرز آفیس آلٹینیٹلی انشاءاللہ یہ یہاں سے جب شفت ہوں گے تو یہ بہت خوبصورت ایک پروجیٹ بن کے سامنے آئے گا انشاءاللہ نجم صاحب بنیادی ذمہ داری اس پروجیٹ کو کمپلیٹ کرنے کی بسکلی اس کو شفت کرنے میں تو کمیشنر آفیس کی لیڈ ہے اور اس کی وہاں پر ہی نئی جگہ پر ہی ہبلیٹ کرنا بھی کمیشنر آفیس کا ہے جبکہ یہاں پہ جب اس کی ری ڈیویلپن کا کام ہے اور اس کی جو انفرسٹرکچر ڈیویلپن کا کام ہے اس میں لیڈ ڈیوی سی لے لے گی اور وہ ہمارا فرنچ فانانسنگ کے تحت ہم دو گئے یہاں پہ انڈرگراؤنڈ جو وائرنگ ہونی ہے پولز غیب کرنے یہاں سے سارے انڈرگراؤنڈ کرنی ہے انفرسٹرکچر ڈیویلپ کرنا وہ سارا ہم انس کے تحت کریں گے انشاءاللہ سر کتنے سال کا یہ پلان ہوگا اور سب سے پہلے یہ جو پوری مارکٹ کو منتقل کرنا ہے اس کے لیے کوئی جگہ کی نشاندہ ہی ہوئی ہے ان کو کب سے منتقل کیا جائے گا آپ پھر ہی کوئی کام کا خاص ہوگا جی آئی تنگ اس کے پر ڈیٹیلز آپ کو کمیشنر آفیس ضرور دے سکیں گے کیونکہ اس کے پر دو تین آلٹرنیٹیلز کے اوپر کام بھو رہا ہے اور میں خل وہ تقریباً حتمی شکل تک پہنچ چکا ہے سو میں شاید اس پوزیشن میں نہیں ہوں گا کہ میں وہ ٹوین کرسکوں لیکن کمیشنر آفیس ویل گیویو دیٹیلز اور اس کے پر کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور ہم بھئی ہوپول کہ آن قریب یہ معاملہ پاہ تک ملک پہنچ جائے گا اور جو ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم کلیر کریں گا اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ٹورس ہیں پاکستان میں لاہور میں رہنے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم اس خطے کی سب سے پہلی مسجد جو تھی مریم زمانی مسجد جو ہے وہ بھی اسی ریم مارکٹ کے اندر گھری بھی اس ہوگی اور کسی کو نظر بھی نہیں آتی جب یہ سفائی ہو جائے گی تو ریم مارکٹ کا اس کی مریم زمانی مسجد کا لنک ڈیریکٹ کی اگپری گیٹ کے ساتھ لنک اسٹیبلش ہوگا اور ایک وہ جیول کے طور پلس جگہ سے وہ سامنے آئے گا چونکہ اس بہت خودصور فریسکو کا کام ہے اور ہماری اکاوش یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہریٹیج کے جو چیزیں ہیں اس کو ہم دنیا کو پیش کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ ہم کسی صورت بھی اپنے ہریٹیج کو ڈیریکٹ نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس کو بہتر طریقے سے پرموٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں ٹھیک ہے ناجن صاحب ہمیں یہ بتائیے کوئی ٹائم فریم کتنا وقت لگ سکتا ہے کہ میں آپ کو ہی بتاتا ہوں کہ چیز مومنٹ یہ شپٹنگ ہوتی ہے اس کے فوراں بعد ہمارے جو اس کی اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے پاسی کی اے ایف ڈی کی بھی منظوری ہو گئی ہے اور اس کے پانانس انشاءاللہ طرح جنری سے ہمارے پاس آنے شروع ہو جائیں گے اور وہ پر ایک بسکلی پورا پان سال کا ہے جس کے تکسالی کی ڈیویلپنٹ بھی ہے علی پاک ڈیویلپنٹ بھی ہے پورٹ کے سائیڈوں پر اطراف پر جو پفضل کیریشن ہے لیکن مریعن زمانی کا کام کو پرائیڈیگ پر سب سے پہلے کیا جائے گا نجم صاحب اس کے علاوہ کیا کیا پلان ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے خاصا تمام شعبے متاثر ہوئے ہیں تو ابھی والٹ سٹی میں کیا کیا کام کیا جا رہے ہیں کیا کیا پلاننگز کی جا رہے ہیں جی ابھی ہمارے پاس سب سے بڑا مجر جو پروجیکٹ ہے وہ یہی ہمارا ایوٹی کا ہے پھر بھارٹی کا گیٹ کا پروجیکٹ بھی ہے ہمارے پاس جس کو پی سی ون تیار کر کے ہم نے پی این ڈی بجوا دیا ہے اور وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی افترول ہو جاتی ہے تو وہ بھی تاکہ بھارٹی سے جو آپ کا جو تین پیز کا حصہ ہے اس کو پرس پیز ہم پہلے کمٹیٹ کریں گے دوسرا پروجیکٹ ہم دوگا نے پیکش فور سٹارڈ کیا پرانی کوتوالی سے لے کے تربی وزار تک ہے اس کی انفرسکچر ڈیویلپرنٹ فساد اس میں سنری مسید بھی آ رہی ہے زہور فور کے اندر بہت کابیشیں ہوئی ہیں جس میں میں نے اور میری ٹیم نے مل کے بہت پرانا جو وہاں پہ نقاط کیا آپ کا سسٹم تھا ایک سائٹ کا جو مقاطب آنے کا وہ ہم نے دسکورٹ کیا ہے اس کو سٹور کیا ہے جو بہت بڑی ہماری ایک اچھیمنٹ ہے اس کے علاوہ زہور سے باہر کافی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے سیکھ ہے بہت شکریہ ناجمال ساکیت صاحب پرگرم میں شامل ہو رہے کے لیے اور اس نئے پلان کے حوالے سے آپ ہمارے سے شئر کر رہے تھے ایک جانب جی ریم مارکٹ ہے پوری کی پوری مارکٹ کو منتقل کرنا ہے ایک بڑا چیلنج ہوگا پھر ہی فائف سٹار ہوتیل بنے گا دوسری جانب مسلم انڈی پہ ہم نے بات کی ہے اس کے منتقلی کے حوالے سے جو وہاں مسلم انڈی کی انتظامیہ ہے ان کو ابھی کوئی اثار نظر نہیں آرہے کیونکہ گورنمنٹ کے جارب سے اس طرح کے بیہیو دکھائے جا رہے ہیں یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا واپس آئیں گے بریک کے بعد پروگرم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین کچھ بات کریں گے شہر کی صورتحال کے حوالے سے شہر کے مسال کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہونے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ بھڑتے جا رہے ہیں ہر دوسرے دن ایک نیا مسئلہ سر اٹھائے کھڑا ہوتا ہے اب بات ہے جی شہر کی صفائی کے حوالے سے جس پہ مسلسل کئی ہم پروگرم کر چکے ہیں کبھی واجبات کی ادائیگی کا معاملہ بیچ میں آ جاتا ہے کبھی ملازمین ہرٹال پہ چلے جاتے ہیں کبھی الو ایم سی کے آپس کے جو افسران ہے ان کے آپس کے جو تنازیات ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا خمیازہ بھگتتی ہے عوام جب محلے کی گلیوں کی سپائی نہیں ہوتی وہاں پر گندگی تافن پھیلتا ہے بیماریاں پھیلتی ہیں تو پھر یقینی طور پر یہ باغوں کا شہر نہیں رہتا ہے یہ کچھرا کندی کا شہر بن جاتا ہے آج کر بھی شہر کے یہی صورتحال ہے تقریباً میں آدھا شہر کچھرا کندی بن چکا ہے اسی حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے یہ تمام معاملات سمودلی کیوں نہیں چل رہے یہ سسٹم آٹو پر کیوں لگا ہوا ہے بار بار جو ہے وہ کبھی گاڑی چلتی ہے کبھی رکتی ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے وجہ کیا ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نمائندہ لاہور نیوز سمران ملک آپ کو پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج پروگرم میں شامل ہیں جی ڈاکٹر شاہزے بھستین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں لاہور ویسٹ میریزمنٹ کمپنی کے آپ سے آپ کو بھی پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو گیا ایک دم سے پھر سے میں اس میں گزارش کروں جتنی یہ پروجیکٹ کی جا رہی ہے گمبیر صورتیال اتنی گمبیر صورتیال ہے نہیں دیکھیں صرف اس نے زیادہ ہے اب مجھے موقع دے دیں تقریباً دس سے پندرہ فیصد جو ہے ایریا صرف لاہور کے ان میں آپریشن تھوڑے لیگ ہو گئے یا آپ کہلیں وہ سلو ڈاؤن ہو گئے اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جو آپ کی مونسون ہیوی ہوئی ہے اس کی ویسے ہماری لینڈفیل سائٹ جو ہے یہ قدرت تیافت ہے یہ نہ میرے کنٹرول میں نہ کسی اور کنٹرول میں وہ کلیپس کر گئے ایک دو جو آپ کا کنٹریکٹ ہے انٹرنیشنل کنٹریکٹرز کے ساتھ وہ آپ کا چونکہ ایکسپیر ہو گیا اور وہ ایکسٹینشن پر ہیں ان کی جو وہیکلز ہیں جو کہ پانچ سال جن کی عمر ہوتی ہے وہ اب آٹھیں سال میں کام کر رہی ہیں تو دیفنیٹلی ان کی بریکیج جو ہے that is creating problems اور اس میں ہم نے نہ صرف انٹرنیشنل کنٹریکٹرز جو ہیں ان کو ہدایات ایشو کی ہیں رائٹنگ میں بلکہ ان کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں اس مسئلے کے تدارب کے لیے کچھ ہم نے پیشرفت بھی کیے اور انشاءاللہ جو ان کی ویہیکلز کا مسئلہ آنے والے چند دنوں میں ریزولل ہو جائے گا تو یہ تھوڑا سا گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا چند علاقوں میں وہ انشاءاللہ ان کپل آف ڈیز ٹائم بلکل کلیر ہو جائے گا اس وقت بھی میں نے صبح بھی پورے اس علاقے کا راؤنڈ لیا میرے ساتھ میرے سینئر آفیسرز انہوں نے بھی راؤنڈ لیا اور ہم نے انشور کیا ہے کہ جہاں جہاں پہ پرابلم ہے اس کو ہم کلیر کریں اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ایک میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ میں نے تصویریں کچھ دیکھی ہیں میڈیا پہ جو ہونی ہیں یہ بیسکلی نیچے اینیمال دنگ جو کہ بیانڈ جوریسڈکشن آف الڈی وی ایم سی اس کے اوپر تھوڑی سپرنکلنگ کی ہوئی ہے سالیڈ ویسٹ کی یہ فیکٹر بھی ہمیں مدر نظر رکھنا ہے کیونکہ اس میں ہم مسکرینٹ ایلیمنٹس کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ان کا بھی کوئی اس میں کردار ہے تو اور ساتھ ساتھ جو illegal dumping اور سسنا آ رہا ہے جس میں illegal littering ہو رہی ہے یا dumping ہو رہی ہے تو اس کے اوپر تعدیبی کاروائی ہوگی امران حالات بس تھوڑے سے خراب ہیں بس چند علاقے ہی ہیں جہاں پر یہ صورتحال ہے صدرہ بہت شکریہ آپ کا بڑا مصومہ سوال لگا مقصد یہ ہے کہ شہر میں اگر مونسون شروع ہوا اور مونسون اس دفعہ جو ہے وہ پیک پہ گیا سبتمبر میں بھی بھارشیوں مونسون پہلی بار تو نہیں مگر اس دفعہ جو ہے ان کی جو لینڈفیل سائٹ وہ کلاپس کی ہے اچھا پہلے تو وہ لینڈفیل سائٹ کلاپس کی اور دوسرا یہ ہے کہ جو البرا کی گھڑی جن کا خود بھی اطراف کرے گی کہ پانچ سال سے زائد جو گاڑی جائے گی وہ آپ کی ڈمپنگ سائٹ کے اوپر نہیں جائے گی وہ ڈمپنگ سائٹ ایسے نہیں میں خود کافی دفعہ گیا ہوں ایسے بلکل سلو ہوگی جیسے وہ سلو ہوگی کہیں پہنگی پہنچ بھی جائے گی واپس گا شہریوں کا کورا پھر بہر آنا ہے وہ آٹھ گھنڈے کا کورا اٹھا کے لے کر جائے گا تو بیک لوگ بڑھتا جائے گا اب بھی ان کے ساتھ پرولم یہ ہوئی ہے شہر آدھا شہر البراب کمپنی کے پاس ان کی جو گھریاں ان کو ضرورت ہے سو گھریاں سو دن میں ان کے چکے زاری بات اس کے علاوہ جو انٹرنل ہم پوچھتے سارا کچھ تقریبا ساڑھے چار ہزار کنٹینر ہے انیس سو کنٹینر ان کے اس علاقے میں پڑھا ہے آدھ لہور میں صرف انیس سو کنٹینر پڑھا ہے اس کا مطلب ہے آپ کا دو ہزار کنٹینر کہاں ہے نہیں سر غائب ہے وہ غائب ہونے کی ویاسے لوگ وہاں پہ پھینک رہے ہیں اور کوڑا پھینک کی ویاسے پرشانی کا سامنا کرنا پڑھا ہے اور فرض کریں کوڑا پھینک بھی ہیں تو پانی اور اس کے باد بدبو اور اس کے تافہ ساب ساب تمام معاملات ایسے ہی ہے دیکھیں ویاس کلیکشن اس کے مخلے موڈ ہیں ایک موڈ ہے door to door collection آپ کے شہر میں door to door model نہیں ہے آپ کے یہاں پہ موڈل ہے موڈل 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 روشنی میں چونکہ ایک دفعہ کنٹینر کو صاف کرنا ہے ویاس جنریشن 24 گھنٹے کا پہلے بہلے لیفٹ کرنا جانتا ہے اس بات کا تعلق کوڑا نظر آنا جس موڈ پہ کام کر رہے ہیں جو کہ ویاس بن موڈ ہے اس میں آپ کو کودا نظر آنا جو آپ باہر کے ملکوں کی بات کرتے ہیں وہ develop countries ہیں اور door to door collection پہ کام کر سکتے ہیں آپ موڈل فورم ہیں ہمارے انہوں نے اس کے اوپر ڈیسیئن دینا ہے اس پہ خاص طور پہ بورڈ ہے شامل اور definitely آپ جو بات کر رہی ہیں اس کی کاس ہے اگر آپ کنٹینر بیس سے جاتے ہیں door to door collection کے اوپر اس کی کاس کھر جائے گی ٹھیک ہے آپ خود اندازہ لگا لگا کہ اگر ہم نے بندے ڈیپیوٹ کی ہیں کنٹینر کو صاف کرنے میں پھر ہم نے بندے ڈیپیوٹ کی ہیں اگر گھر کو بیلکل door step ہے تو کاس بھڑھ جائے گی ہم developing country ہیں ہم financial اور economic calculations کو بھی مدد نظر رکھنا ہوتا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جنوری سے آنورز ہم پارشل کچھ دور کلیکشن پہ جائیں خاص طور پہ جو ہمارے اندرون شہر کے علاقے ہیں جہاں پہ کنجیشن کی وجہ سے ہاؤس اول زیادہ ہیں نفوس زیادہ اور زیادہ جنریشن یہ آپ کی بات سنکے امران مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اندرون کنجیشن 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 جو بڑے لوگ دارے ہوئے ہیں جب بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں اور دل کرتا ان کا کام کرنے کو کل میرے ساتھ یہ بیٹھے ہیں انہوں نے ساری بات چیت کی ہے مقصد یہ کہنے کے یہ کیا کریں یہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ ریڈیکشن کنجیشن کنجیشن سرپ یہ منوٹرینگ کر کے آگے اس کو لکھ پرد میں بھیج سکتے ہیں اچھے اکشاندر صاحب آپ کے کیا مسائل ہیں دیکھیں کچھ حد تک بلکل ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے نشان دی کیا ہے جو ماضی میں کنٹریکٹ کیا گیا اس میں آپ نے اس وقت ایسی شکے نہیں ڈالنی چاہیے تھیں جس میں ختم ہو ہم اس طرح اس کو کینسل نہیں کر سکتے اگر لیٹسے ہم کوئی اپنی طرح سے وائلیشن کریں گے خطف ہو چکے نا عمران ملیج جو خزشتہ کانٹریکٹ تھے وہ تو پورے ہو چکے مگر یہ تو اس لیے کہ نیا کنٹریکٹر نہیں آرہا اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ پھر ان کو نیا کنٹریکٹر جلدی سے جلدی لائیں وہ درسہ بتائیں گے اپنی سکروں ہے کو ایڈ کریں بات یہ ہے کہ پبلک پرکیورمنٹ جو ہوتی ہے وہ کانون کے تیت ہونی ہوتی ہے اس میں پیپرا لاؤز کو اپنے مدن نظر رکھنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کا منیموم ٹائم ہوتا ہے اس کی پروپر ایک پروسسنگ ہوتی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اس نوٹ کہ میں آج کاؤں ہوں اور یا کوئی اور کہے کہ کل آج ایک نیا کنٹریکٹر تو کال ہی وہ آجے گا یہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بیڈنگ کا ایک کانونی طریقہ کار ہے میں نے امران سے بات کرنی ہے امران دسمبر جنوری میں ہم یہ پروگرام کرتے رہے ہیں جب کانٹریکٹ ختم ہونے تھے اور نئے کانٹریکٹرز نے آنا تھا آج ستمبر کا مہینہ ہے نو ماہ مہینہ چل رہا ہے کیا ہوا کوئی تیاری نہیں کوئی تیاری نہیں پھر آپ کیسے کیسے مجھے بتائیں سدھرا مجھے بتائیں کہ کون سا کونٹریکٹر پاکستان میں ایسا ہے جو پہلے ہی ساڑھے آٹھ ہزار کنٹینر پورے لاہور کے لئے خرید دے اور اس کو یہ لگے کہ یہ کونٹریکٹر مجھے ملنا ہے یا نہیں ملنا بیڈنگ کس کے نام نکل دی ہے کس کے نام نہیں نکل دی وہ کیسے ساڑھے آٹھ ہزار کنٹینر خرید کے بعد میں خرید دے گا تو اس درمیان میں کنٹینر کہاں پہ جائیں گے کیونکہ صفائی تو روزانہ ہونی ہے یہ تو ان کو ان کو پارشلی کرنا پڑنا ہے پہلے یہ اکتوبر میں ایک علاقہ دیں یعنی یہ کمپریز کام کرتی رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نئے کونٹریکٹر کے ساتھ اپنا معاملہ تھی دیکھیں صدرہ کونٹریکٹر یہ وہی ہے جو دوزار بارہ میں بھی سفائی کر رہے تھے دوزار تیرہ میں بھی دوزار سولہ تک ان کی سفائی بڑی اچھی رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوزار سولہ کے بعد وہی بات آگی کہ گاڑیاں پرانی ہونی شروع ہو گئی اچھا اصل مسئلے کی طرف ہم تب بھی گئے کہ گاڑیاں پرانی ہو گئی ہیں دوزار سترہ میں بھی کہ زنگلود ہو گئی ان کی ورکشاپ میں بھی گئے اس کے بعد ہم نے یہ بھی دکھایا کہ گاڑیوں کے نمبر کیا ہیں اور یہ سال کونسا جا رہا ہے اب صورتیال یہ ہے کہ جو اس وقت شہریوں کو یہ نہیں چاہیے کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے شہریوں کو یہ نہیں چاہیے ان کے انٹرنل معاملات کے ہیں ان کے پیسو کا مسئلہ ہے ان کے اپس میں اترازات ہیں ان کے اپس اترازات ہیں شہریوں کو ہونے کے حوالے ہیں شہریوں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے آگے سے صفائی ہونی چاہیے شہریوں کو ہمیں اچھے خبر سنائیں دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف حکومت وقت بلکہ یہ جو ادارہ الڈیوی ہم سے کہا یہ دن رات کوشہ ہے بیس سرسز پروائیڈ کرنے کے لیے کنسٹرینٹس ہر ملک میں ہوتے ہیں ہم تو پھر ایک ڈیویلپنگ کنٹری چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے ٹیک اپ کرتی رہتی ہے اب آپ اگر یہ کہیں کہ جی ایک دم سے یہ سب کچھ ہو جائے گا ایک دم تو بات ہی نہیں کری ایک سال ہو گیا اس پہ ہم بات کرتے کرتے ہمیں بات کرتے کرتے سال ہو گیا دیکھیں اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہم نے بقاعدہ میں نے آپ کو جیسے کے علم ہے کہ کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے اس ادارے کا چارج لیا تھا تو اس وقت ہم نے جو کنسلٹنٹ ہائر کیا مازی میں جس نے کہ نیا موڈل کیونکہ یہ جو نیا موڈل ہوتا ہے یہ بڑا ہائیلی ٹیکنیکل موڈل ہوتا ہے اس نورٹ کہ یہ آپ ایک پیپر پہ لکھ دیں یہاں سے یہاں تک وہ اس کی پوری کلکولیشنز ہوتی ہیں وہ جو ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے انفرشنیٹلی وہ ایک جوائنٹ وینچر ہوتا ہے اس کے ساتھ کنٹریکٹ ہوا ہے جو جوائنٹ وینچر ہے وہ انٹیکٹ نہ رہا وہ کنسلٹنٹ کے اند پہ دیفولٹ کی وجہ سے تو دیفنیٹلی ایک کانونی پچیدگی پیدا ہو گئی اور اس کے اوپر اس وقت جو حکومت ہے وقت ہے ہمارا بورڈ ہے اور جو ہمارے باقی سٹیکولڈر ہیں they are having consultation اور انشاءاللہ اللہ جو ہمارے متلکہ فورمز ہیں very soon they'll be giving way forward اور اس میں most probably ہم شاید اس پہ ہو کہ جو ہمارا جنوری آن ورڈ ہے اس میں کچھ ہم اپنی کپیسٹی کو بھی بیلڈ کریں تاکہ let's say اگر فیوچر میں کوئی کنٹریکٹر ڈیفولٹ کر جاتا ہے تو الڈیوی امسی کے پاس ریسورسیز ہوں اس کو cover up کرنے کے لیے میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں ڈر سب سے ڈر سب دیکھیں لوگوں کو یہ نہیں چاہیے آپ کے کنٹریکٹر جا رہے ہیں آ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ شہر لاہور کا شاد باک کے لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہماری جو سڑکیں ہیں یہ کب صاف ہوں گی چائنا سکین کے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں ڈڈی شاہو والے پوچھتے ہیں بادامی باک کے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ وہ لکے ہیں جو شمالی لاہور میں آتے ہیں اور یہ تمام لکے آپ کی البراک جو سفائی کمپنیوں کے پاس ہیں کس طرح سے آپ اس کو مچھور کریں گے کیا آپ اس پروڈرم کے بعد وہاں پہ پہنچ جائیں گے کیا آپ اپنے آنکھوں سے وہ نظارے دیکھیں گے جہاں پہ اس وقت پچاس کس آس طرح کورا بھی پڑا ہویا ہے جہاں پہ ڈیڑیاں لگی ہوئی ہیں ان لیگل ڈیمپنگ بھی ہوئی ہے آپ کو سب علم میں ہے لوگ پوچھ کریں ہیں لوگ ہمیں پالز کرتے ہیں ہم اس کا جواب آپ سے لینے ہیں ہمیں کہاں پہ جانے ہیں دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں آپ کے علم میں ہے کہ کل رات ہم نے سپیشل آپریشن کیا ہے بلکل کیا اور ہم نے جو ہماری رورل یوسیز میں ہماری چند کچھ لیمیٹڈ مشینری جو ہے اس کو ہم نے وہاں سے ری لوکیئٹ کر کے ڈیپلائے کیا ہے یہاں پر ڈیفینیٹلی الڈیوی ایم سی کے اپنے ریسورسز کا ایک کنسٹرینٹ ہے ہمارے پاس بڑی لیمیٹڈ فلیٹ ہے جو کہ ہم نے بائیس جو رورل یوسیز ہے وہاں پہ ڈیپلائے کیا ہوا ہے تو ہم نے یہ کیا کہ رات کے ٹائم پہ وہاں سے اس کو ایکسٹر شفٹ میں ہم نے کام کروایا اور یہاں پر جو ڈیفالٹ تھوڑا سا آ رہا تھا اس کو کلیر کیا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ الڈیوی ایم سی کاغنیزنٹ نہیں ہے they are very alert اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں last but not the least جو عوام ہیں وہ بھی اس کے stakeholders ہیں جب تک کہ عوام کا تعاون ہمارے ساتھ نہیں ہوگا اور ماشاءاللہ عوام ہوا ایسا تعاون کر بھی رہی ہے ایر پہ بڑا اچھا تعاون رہا اس کے بعد بھی بڑا اچھا تعاون رہا میری صرف آپ کے توسط سے اور میڈیا آوسسز کا ہمارے ساتھ تعاون جو رہا ہے اور آگے بھی ہمیں درکار ہوگا آپ لوگ کے توسط سے میری عوام و ناس سے گزارش ہوگی کہ illegal dumping اور lettering کو وائیڈ کریں گریز کریں کیونکہ اس سے کام نہ صرف double بلکہ triple ہمارا بھڑ جاتا ہے تو جو designated جگہیں ہیں وہاں پر آپ اپنا جو بھی solid waste ہے اس کو ڈمپ کریں اس سے یہ ہے کہ ایک system جو ہے وہ follow ہوگا اور جو یہ میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ مختلف جگہوں پر کچھ لوگوں نے کی ہیں dumping تو وہ عوام کو شاید اس طریقے سے نہیں پتا تو میں آپ کے توسط سے وہی awareness کرنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ جگہ جگہ پر پوڑے کی ڈھیڑی نہیں لگا سکتے وہ غیر قانونی ہے ہماری بھی مدد کریں ہم آپ کے لئے دن رات کوشہ ہیں ابھی جو معاملہ چل رہا ہے کب تک حل ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حل ہو چکا ہوا ہے صبح صبح میں میرے سینئر آفیسرز نے ان کمام ایریا کا وزیٹ کیا ہے رات کو بھی ہم نے وزیٹ کیا ہے رات کو نائٹ آپریشنز ہوئے ہیں اس کو سپر وائز کیا گیا ہے بقاعدہ یہ ایریا میں آپ سے جیسے ذکر کیا یہ دس پندرہ پرسنٹ ایریا کا تھوڑا سا ڈیفالٹ تھا وہ ہم نے اپنے ایکسٹر میجرز لے کے اس کو کلیر کر دیا ہوا ہے اور جہاں تک تعلق ہے عمران شاہزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلیر ہو گیا میرا خیال ہے کہ آپ نے سوچ لیا ہے کہ اگلا پروگرم کے پورن بعد آپ کا ٹاسک یہ ہے عمران ملک نے کیمرا مائک لینا ہے اور انہوں نے انہی لاکھوں میں نکل جانا ہے اس کے بعد ساری کارکردگی پھر کھول کے سامنے آجا میں پہلے تو شاہزیب صاحب کی تھوڑی سی طریف کرنا جب میں صبح اٹھا تو ان کا مجھے 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 چار بچ کی دس ملک کا اس کا مطلب یہ شہری وقت جاگ رہے تھے تو یہ کام کر رہے تھے تمام چیزیں نیچے مجھے 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 بلکل یہ ٹھیک کر رہے ہیں مگر شہریوں کو اس کے باوجود یہ چیزیں نہیں چاہیے شہریوں کو صفائی چاہیے شہریوں کو کیا لگے کہ یہ کام کر رہے ہیں شہری کہتا ہے کہ میں صبح اٹھا ہوں میں نے اس کمپنی کو اپنا ٹیکس دیا ہوا ہے میں ٹیکس پیڈ ہوں اور یہ کمپنی میرے ٹیکس سے چلتی ہے اور یہ اس حساب سے مجھے صاف سترہ محول دینے کی پابند ہے ان کے کنٹریکٹ میں بھی شامل ہے یہ پابند ہے مگر شہری لٹنگ کریں شہری کوڑا نہ پھینکیں یہ بار بار تلقین کریں یہ ان کا رائٹ ہے اور ان پر بھی یہ لاغو ہے مگر مقصد یہ کہنے کا ہے کہ سر پھر وہی بات کہ چائنا سکیم شادوا کے لوگ آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا لکس کب صاف ہوگا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا ہے اور انہوں نے ذکر کر دیا دیکھیں اگر میں کل رات چار بے تک جاگا ہوا تھا اور میں متواتر مختلف جو کورٹرز ہیں ان کو جو کلیرنس پکچرز ہیں وہ بجواتا جا رہا تھا اور وہ خود ہم نے آن سائٹ کھڑے ہو کے انشور کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر رات کو نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے لئے کوش ہیں ہم ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہیں آپ اس چیز کو سمجھیں ہمارے لیمیٹڈ رسورس ہیں میں آپ کو یہ گزارش کر دیتا ہوں دیکھیں آپ کہیں ہمارے لیمیٹڈ سورس ہیں ہم دیویلپنگ کنٹری ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مہنگا کنٹریکٹ ہے یہ امریکہ سے بھی مہنگا کنٹریکٹ ہے تو ہم ہم لیمٹیڈ سورسز ہیں آپ کو میں ان کی بتاتے دوں خبت ابھی تک آپ نے دوزار بارہ سے لے کر آپ نے آپ کو ڈیٹ ما ہوا ہے دوزار پیز تک ابھی تک ان کو کروروں میں نہیں درجن عربوں میں نہیں ایک سو عرب دے چکے ہیں ایک سو عرب کا مطلب ہوتا ہے ایک خرب ایک خرب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کمپنی کو کس طرح سے چلانا ہے کس طرح سے لے کر چلانا ہے اس وقت سب سوالوں کے جوابات آپ پر آتے ہیں کیونکہ چاہیے آپ کو ڈیٹ ما ہو گیا مگر ہم تو اس کو پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں تو لوگوں کا یہ سوال بنتا ہے کہ بھائی جب آپ ایک آفیسر کی سیلری جو ہے وہ سر تین چار لکھ دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں اگر وہ سینٹری برکر کی سیلری جو ہے وہ اٹھارہ زار رپیہ یہ ہے اور آفیسر کی سیلری جو ہے وہ چار لکھ ہے تو اس میں کیوں ہے اس طرح سے اور اتنے زیادہ کورا جو ہے وہ آپ فی ٹن کے حساب سے ان کو پیسے دے رہے ہیں تو کس طرح سے چوبی سو رپے فی ٹن کی حساب سے آپ پیسے دے رہے ہیں دیکھیں جی جو آپ کنٹریکٹ میں جتنی بھی کوئی ڈیفیشنسیز ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں جو ماضی میں کنٹریکٹ ہوا ہے اس کے اوپر اپروپریٹ فورمز آلریڈی ان ایکشن ہیں اور وہ ایکشنز لے رہے ہیں دیفینیٹلی وہ جو کنٹریکٹ تھا ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے وقت کی ضرورت ہو میں چکے اس وقت یہاں پہ تھا نہیں میں کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن اس میں کچھ لکونہ ہیں جیسے اگر آپ نے کنٹریکٹ میں صرف کنٹریکٹر کو کہہ دیا کہ آپ نے ایک دفعہ بین خالی کرنا ہے ویرس جنریشن چوبیس گھنٹے وہ صبح ایک دفعہ خالی کر دیتا ہے ساری کلیرنس رپورٹ میں پس آ گئی ہے لیکن شہر لہور کی پچھلے آٹھ سالوں میں دس سالوں میں عبادی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ایریا بھی بڑھ گیا ہوئی ہے آپ کے اس وقت سینیٹری ورکر ٹوٹل جو لہور میں وہ آٹھ ہزار ہے عبادی ہے تقریباً ایک روڑ تیس لاکھ ایک روڑ تیس لاکھ ایک سینیٹری ورکر سولہ سو تقریباً لوگوں کا گن ساف کر رہا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ایک سینیٹری ورکر نے سات سو سے آٹھ سو میکسیمم آٹھ سو لوگوں کا گن ساف کرنا ہے ٹھیک ہے شاہر صاحب بہت شکریہ اسے پروگرم میں شامل ہونے کے لیے وقت کی قلت ہے عمران ملی کا آپ کا بھی بہت شکریہ مسائل کی انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس افرادی قوت بھی کم ہے کونٹریکٹ کے بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن بات پھر الڈیو ایم سی پہ آئے گی عوام نے پھر یہی پوچھنا ہے کہ الڈیو ایم سی منیٹرنگ ادارہ ہے ذمہ داری ان کی ہے ان سارے مسائل کو حل کرنا بھی انہیں کی ذمہ داری ہے یہاں پر وقت ایک شاہر بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے پرگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نازنین آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچوں سے جو کہ بچیاں ہیں اور جمناسٹک کے پلیئر ہیں اور ایزا پروفیشنل بھی سے اپنانا چاہتے ہیں اور بہت چھوٹی عمر سے انہوں نے جمناسٹک کے شعبے کو اپنایا ہے حالانکہ اگر ہم آورال جمناسٹک کی پاکستان میں لاحول میں صورتحال کی بات کریں تو کوئی اچھی خاصی نہیں ہے بلکہ ہمارے جتنے بھی ایون کے نیشنل پلیئرز ہیں یا پھر کوئی بھی بڑے بچے ہیں جو کہ جمناسٹک کا شوق رکھتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس نہ تو پروپر ہالز موجود ہیں نہ ان کے پاس پروپر جگہ موجود ہیں مختلف گراؤنڈز میں انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گدے یا پھر چھوٹے چھوٹے ٹولز وہاں پر رکھے ہیں ایکوپمنٹ رکھا ہوا ہے بہت دیسی انداز میں وہ پریکٹس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پھر بھی اس میدان میں آگے جا سکے اتنی منمم جو ہیں وہ ریسورسز کے ساتھ کس طرح سے یہ بچے آگے جائیں گے کیا ان کا شوق ہے انہی سے بات کریں گے اور خاص طور پر ان کے کوچ کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے تاکہ جان سکے کہ ان بچوں کو کتنی سخت پریکٹس کرائی جاتی ہے یہ آنے والے وقت میں کس طرح سے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زی وقاس خان صاحب ہیں آپ جمناسٹک کے ٹرینر ہیں پرگر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیہ ان کی عمر ہے چھ سال اور آپ جمناسٹک کرتی ہیں السلام علیکم نبیہ کیا حال ہے آپ کا گوڑ صبح برگفاسٹ کیا اتنا آستہ کیوں بات کریں گے تھوڑا لاؤڈ بولیں گے آپ ہمارے ساتھ مزید بچیاں موجود ہیں ہم سے آپ کا انٹرڈکشن کرا جیتے ہیں آپ کا نام کیا ہے مریم مریم کون سے گرید میں گرید ٹو گرید ٹو میں یہ مریم خان ہے جی یہ بھی جمناسٹک ٹیو پلیئر ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ کون ہیں خود ہی بتائیے میں ابیہ خان آپ ابیہ خان ہے اچھا آپ نے برگفاس کیا آج جی کیا کھا کے آئے ہو پراتھا نیک پراتھا نیک جمناسٹک کے لئے ضروری ہے کہ سبھو سٹرونگ برگفاس کرنا ہے مریم کب سے جمناسٹک کریں کون سی کلاس میں آم کلاس ٹو کلاس ٹو میں ہے جمناسٹک کرنا اچھا لگتا ہے کس نے کہا کہ کرو آپ نے خود ہی ڈیسائٹ کیا کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اچھا سر سے بات کر لیتے ہیں وقاس سب یہ جتنی بھی بچیاں ہیں یہ کس طرح سے جمناسٹک کے میدان میں آئے ہیں اچھا اس طرح ہے کہ بچوں میں اکثر جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے تو میں نے جب دیکھا ان بچوں کو کہ ان میں فلیکسیبیلٹی ہے اور ان کو جمناسٹک میں آنا چاہیے اس وجہ سے میں نے ان کا ایک گروپ بنایا جیسے یہ بچے مطلب ایک گھر کے نہیں ہیں میرے پاس تو میں نے ان کا ایک گروپ ٹریننگ سیشن رکھا ہوا ان بچوں کا ٹھیک تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے بچے کو پاور کی ضرورت ہے کون سے بچے کو فلیکسیبیلٹی کی ضرورت ہے اور کون سے بچے کو سٹرنٹھ کی ضرورت ہے ٹھیک تو جمناسٹک واحد ایسی گیم ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں فی میل کے لیے بہت ضروری ہے آچھا ہمیں بکاس سب یہ بتائیے کہ بچیاں ابھی سے جب یہ جمناسٹک کے میدان میں جائیں گی تو آگے چل کے ان کے پیرنٹس کا کیا خیال ہے یا پھر ان بچوں کا کیا انٹرسٹ ہے کہ ایسا پروفیشنل اس کو اپنائیں گی ڈیفینیٹلی جی میری اپنی خواہش ہے کہ میرا جو بھی بچہ میرے پاس پریکٹس کرے وہ ایسا پروفیشنل کھیلے اس سے پہلے بھی کافی بچیاں ہم ٹرین کر چکے ہیں اور اس میں میں کڈز ہی لیتا ہوں مطبع بڑے بچوں کو میں ٹرینڈ نہیں کرتا صرف کڈز میں میرا فوکس ہے اور ہمارے پاکستان کی کڈز میں مہت چیلے یہ بچے تو مہت چیلے جب تک بڑے ہوں گے مہت چکے ہوں گے مہت چکے ہوں گے مہت چکے ہوں گے ان جیسا کوئی نہیں ہوگا وکا صاحب جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ جمناسٹی کی بہت کم سہولتیں ہیں جو ہمارے پروفیشنلز ہیں یا پھر کچھ بڑے بچے ہیں وہ یا یہ ریلوے کی گریفن گراؤنڈ ہے یا پھر ایک گلشن راوی میں چھوٹا سا پارک ہے وہاں پر انہوں نے وہ دیسی سٹائل نے گذرمتے لگا کیسی طرح تو ان بچوں کیلئے ایک وپنٹ کیسے آتا ہے یہ کیسی طرح بات ہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں گیمز کو اتنی ترجیل نہیں دی جاتی حالانکہ دیکھیں جیسے آپ بچے پہ فوکس کرتے ہیں اس کی سٹڈی پہ تو اس کی گیمز پہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ بچے آپ کا ہیلڈی ہے تو اٹس مین کہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو بات آگئی آپ کی طرف کہ یہ اپنا ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں تو یہ جیسی ان بچوں کے پاس نہیں ہمارے پاس بھی نہیں ٹھیک لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے اپنی محنت اور کوشش اور لگن کے ساتھ کم سے کم وسائل میں ہم نے اس کو جو کرنے کی کوشش کیے اور الحمدللہ پاکستان کو ریپریزنٹ بھی کیا ہم نے ٹو تھاؤزن سکسٹین میں اور فیفٹی ٹو کنٹریز میں تھرڈ پوزیشن لی پاکستان نے جیس میں میں اور میری ایک سٹوڈنٹ تھی میرے ساتھ اور فرس ٹیم ہم نے وہ ایونٹ کھیلا تھا تو فیسلیٹی کی بات کروں تو ہم تو اس سے مایوس ہو چکے ہیں اس لیے ہم میڈیا پر بات ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پر فیسلیٹیز نہیں ہیں کیونکہ جب ایک چیز آپ کو ملنی نہیں ہے آپ اس کی سننی کوئی نہیں رہا تو فائدہ کچھ نہیں نبیہ سے ہم کہتے ہیں نبیہ وقا سب آپ ان کو اپنے انداز میں وہ ایکٹ بتائیں جو یہ ابھی ہمیں کر کے دکھانے والے ہیں نبیہ جو ابھی آپ نے وہ سکتیا تھا شورڈر میں اور سلولی کرنا ٹھیک فاس نہیں کرنا یہ دیکھیں جی یہ خاص ایکٹی ہے صرف نبیہ ہی پر فارم کر سکتی ہے یہ جو آپ ہاں جی ہوگی یہ پورا شورڈر ان کا مو ہو ہے پیچھے سے وانس مور وانس مور وانس اگین کیا بات ہے ویری گوڈ اچھا آپ کر سکتے ہو ایسا نایو نہیں کر سکتی آپ کر سکتے ہو اچھا یہ دونوں بچے نہیں کر سکتے یہ والا بچہ کر سکتے ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ کچھ بچوں میں ایکسٹر جو فلیکسیبیٹی جس کو گاڈ گفٹیڈ فلیکسیبیٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ اس میں وہ ٹیلنٹ موجود ہے اور ان تمام مہیوانوں کو میں بیسٹ آف لک کہتی ہوں کہ یہ آگے بڑھے اور منیمم ریسورسز کے ساتھ نگے بانے